پھلاک تسلیح رکھیں اگر کوئی ضرورت پڑھ گیا تو ضرور ہوگا اسمبلی اپارلمنٹ ہوتی اسی وجہ سے کہ وہ کانون میں کوئی آگے پیچھے کرنا ہوا تو کانون سازی کر لے اس کیلئے کسی پرکشن کی ضرورت نہیں پڑھتی ہے اسمبلی کو نہیں ضرورت تو پڑھتی ہے سر چھپیسوی آئینی ترمیم جس طرح سے ہوئی اور جن ضرورتوں کو پورا کر کے ہوئی ایسے ہی ستائیسوی اور اٹھائیسوی آئینی ترمیم بھی کرائیں گے اس سے زیادہ بہتر ترکیش ہو سکتا ہے اور اس میں غلطی کہتی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر فارلمنٹ کی ممبران آٹھ دس لوگوں کا اوٹ آٹھ سے دس لاکھ آبادی کا اوٹ لے کے آتا ہے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں آپ کو ہر چوک چورہے میں اعلان کرنا پڑتا ہے آج کلٹیو میں کوئی بھی وکیل کھڑا ہو جاتا ہے بولو بھئی میں نہیں مانتا بھئی تم کون ہو جو نہیں مانتے تمہارے وہ تکون ہو نمبر ومبر پورے کرنے کے لیے جو مرضی اوپر نیچے کرنا پڑے اسی طرح سے ہوگا سا تم وہی شخص تو جو سپریم کورٹ کے اتخاب چودری کے وقت میں تم نے ڈیڑھ ڈھارہ روپے حرب کی ہے تم وہی شخص تو تمہارے چمبر کے لوگ جج لگے ہوئے آج آئی کورٹ میں تم وہی شخص تو جو ہائی کورٹ کے چمبر میں جا کے جج سے سٹے لے کے جو افتخار چودری صاحب سے متعلق گزشتہ روز بھی بلاول صاحب نے آن دا فلور کہا کہ کالی عدالت اور کالے ساپوں کا ذکر کیا یہ وہی افتخار چودری صاحب نہیں ہے جن کے لیے دس نومبر دوزار ساعت کو محترمہ بینظیر بھوٹو صاحبہ بھی نکلی تھی اور افتخار چودری کی بحالی کی تحریک میں حصہ ڈال رہی تھی اچھے بالکل یہ احسان پراموش شخص ہے جس شخص کو جلن مشرب نے جوتے مار کر کے اس کو نکالا پیپلز پارٹی کے خزاہ سن لیڈ کرتی وقلہ کو اور پیپلز پارٹی کے یوسف رضا جلانی نے اور پیپلز پارٹی کے قائد بینظیر بھوٹو شہید جو ہنے اس کے گھر پہ گئی ہے اور اعلان کی ہے لیکن یہ شخص بد کردار بدنام اور اس شخص نے عدلیہ کا سپریم کورپ کو ایک ٹھانے کی طرح چلایا اسی لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ عزیو جیسے اگر تعلی کربل جا کا قوال ہے کہ جس پہ احسان طور اس کی شرق سے بچو تو قادر مندوخیل صاحب عدلیہ کو بحال آپ نے اس وقت کرایا تھا یا گزشتہ رات عدلیہ بحال ہوئی ہے دیکھیں آپ گمہ پیرا کے کوئی بھی سوال کرلو جواب میں اسی طرح دوں گا کہ عدلیہ جو انڈکٹیٹر نے جنرل مشرق نے اتخاب شدری کو اس وقت جنہ اس کو زنیل کر کے عدالت سے بار پہنگا یہی ٹیپلز پارڈک کی وقلہ تھی یہی بینظیر بھوٹو شہید تھی یہی یوسف عزاگیلانی کا جس نے بال کیا ہے اور پھر یہ جویشنی تھی یہ سپرین کورڈ تھا جو آئین کے آٹیکل 582 بھی جہاں صدر پاکستان نے پارلیمنٹ کو استیارات دیئے اور سپرین کورڈ نے 63 اے کی آر میں اسی یوسف عزاگیلانی کو خط نہ لکھنے پہ کڑے کڑے نائل کیا ہے تو اب فیصلہ آپ کریں گے یعنی لٹیگنٹس کریں گے کہ چیف جسٹس کون ہوگا جو فیصلہ اس وقت کمیٹی جو بن رہی ہے جہاں عوامی نمائندے ہیں جہاں پاکستان بارکنسل میمبر ہوگا جہاں وزیر قانون اور اٹھارنی جنرل ہوگا اس سے پہلے صبح کا چیف جسٹس فرد دمائے اپنے چمچوں کو اپنے چیمبر کی لوگوں کو اپنے رشتاروں کو ہائی ٹوٹ کے جد جرد بردی کرتا تھا جبکہ اس ملک میں ایک چپڑاسی کی نوگری کیلئے تین تین مردبہ انٹرویل دوزار آٹھ میں آپ کی اپنی حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی چارٹر اف ڈیموکرسی کو ان ٹرو لیٹر انڈ سپیرٹ اس وقت بھی آپ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتے تھے وہ نہیں کیا ابھی میرا سوال سر آپ سے سادہ سا یہ ہے کہ کوئی بھی جج روک چاہ روک چاہ روک چاہ روک چاہ ادھر آپ نے سوال کی دور اگر جی 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 کیا دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار اکھارہ میں ہمارے پاس سر two-third majority تو آج بھی نہیں تھی آپ کے پاس سر two-third majority تو آج بھی نہیں تھی آپ کے پاس مولانا سب کے بغیر نہیں تھی مولانا سام آگئے چار آزاد امیدوار آگئے تو two-third تو ہو گئی ہے مولانا کے بغیر نہیں تھی چار آزاد امیدواروں کے بغیر نہیں تھی بی این پی منگل کے دو سینیٹرز کے بغیر نہیں تھی جن کو بی این پی منگل ڈیس آن کر رہی دیکھیں یہ بات پھر آپ بی این پی منگل سے پوچھیں کہ ان کی دو سینیٹرز نے ان کی پارٹی ڈسپلنگ کی خلاف ورزی کیوں کیے اگر کی ہے تو سکسٹی تری اے میں کلیر دکھا ہوا ہے اور اس لیے سکسٹی تری اے کی تشریف پہلے ہو گئی تاکہ جو ڈیفیکشن کلوز ہے اس میں اپنی مرضی کی ترمیم کی جا سکے پہلے تشریف تھی اسی سپرنگ کوڈ نے عارف آلوی کے ریفرنس کے اوپر سکسٹی تری اے کو بگاڑا اپنی مطلب کے استعمال کی ہے اور عمزہ شباز کی حکومت گرائی یعنی صرف گرائی وہ نصف نائل کی انہوں کو بلکہ اس کو اوٹ بھی نہیں گنے دی پر اصل تشریف ہے آپ اپنی گھر سے تشریف آٹے ہو کل اگر کسی کے پاس ٹوٹھرڈ میجورٹی ہوگی تو وہ اسی آئینی ترمیم کو رول بیک کر دے گی آکے کوئی حکومت کل دو تہائی اکسریف سے کر چاہے تو اس کو نئی ترمیم لے آئینگی آئین تو پھر موم کی گوڑیا ہوئی جو ذرا سی تپنش سے پگل جاتی ہے یہی سپریم کورڈ ہے یہی سپریم کورڈ ہے جس نے ایک ڈکٹیٹر کو آئین میں آمینمنٹ کا یعنی آٹکٹ 2.39 کے افتیار دیئے اس وقت میں وکیلوں کی موپے تعلق کیوں لگیتی ہے جو مفاتفرست وکیل ہے تو یہ قادر مدخل صاحب ہے پارڈی کے پارڈی کے پارڈی